تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپوٹ کورونا سچویشن این کینیڈا ایڈراؤنڈ دہ گلوک دیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایڈ تیگ ٹی وی کینیڈا کی حکمران جماعت لیبرلز کی 20 ستمبر کو عام انتخابات کی منصوبہ بندی ٹروڈو پارلیمنٹ میں اکثریت میں آنا چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ممکنہ حکومتی فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے ٹورنٹو پولیس کے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ٹورنٹو کے دو پولیس افسران کو کلیر قرار دے دیا ہے پولیس افسران نے ذہنی مریض شخص کو گولی ماری تھی مقتول شخص نے پولیس پر چاکھوں سے حملہ کیا تھا کنیڈین صوبے اونٹیریو میں توفانی بگولوں سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ٹورنٹو میں ویکنڈ پر موسم گرم رہے گا کنیڈا بھر میں کورونا وارث کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریضوں کی مجموعی تعداد 14,47,449 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 26,692 ہو گئیں امریکہ میں ڈیلٹا ویرین کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ امریکہ میں یومیا کورونا کیسز ریپورٹ ہونے کی شرح ایک لاکھ تک پہنچ گئی ماہرین کی لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ماس پہننے کی سختی سے ہدایت امریکہ افغانستان میں تین ہزار فوجی تائنات کرے گا تالبان کا اہم ترین شہر کندھار پر بھی قبضہ امریکہ کا سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے کابل میں فوج بھیجنے کا اعلان افغانستان سے متعلق دوہا اجلاس ختم امن کے عمل کو تیز کرنے پر زور ظلم خلیزات کہتے ہیں کہ دوہا مذاکرات میں افغاند شہریوں پر حملے فوری بند کرنے پر اتفاق ہوا ہے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شرکہ نے زور دیا کہ فرائقین فوری جنگ بندی کے لیے اقدمات کریں دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد بیس کروڑ تریسر لاکھ چیہاسی ہزار سے یہ تجاوز کر گئی جبکہ اس موزی وارث سے انوان تین تالیس لاکھ پچاس ہزار چھ سو ساٹھ ہو گئی جبکہ اٹھارہ کروڑے کعوان لاکھ نے نانوے ہزار سے ساٹھ کورونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اتوار کو گورنر جنرل میری سائمنز سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا کہہ کر الیکشن کا آغاز کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی حکمران جماعت لیبرلز 20 ستمبر کو عام انتخابات کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اتوار کو گورنر جنرل میری سائمنز سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا کہہ کر الیکشن کا آغاز کریں گے حالانکہ کینیڈا کے ٹاپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ملک اب کوویڈ 19 کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہیں وزیراعظم کی سائمنز سے ملاقات کے منصوبے کی جمعیرات کو تزدیق ہوئی الیکشن 20 ستمبر کو متوقع ہے تزدیق کئی مہینوں کی قیاس آرائیوں کے بعد ہوئی کہ ٹروڈو گزشتہ انتخابات کے دو سال بعد انتخابات کروانا چاہتے ہیں جس میں وہ صرف ایک اقلیتی حکومت کو محفوظ بنانے کے قابل ہوئے تھے کرونا کی چوتھی لہر نے ملک کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چیپ پبلک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ جمعیرات کو کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے رائے شماری سے پتا چلتا ہے کہ لبرلز اکثریت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ٹروڈو جوا کھیل رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہنگامی امداد میں عربوں کی رقم کا خرج انہیں پارلیمنٹ میں اکثریت کی طرف لے جائے گا اپوزیشن جماعتوں نے قبل اس وقت انتخابات کے خیال کو مسترد کر دیا ہے اور لبرلز پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ وبائی امراض کے دوران پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے انتخابات چاہ رہے ہیں اس اقدام کو وہ غیر ضروری اور لا پروہ قرار دیتے ہیں ٹورنٹو پولیس کے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ٹورنٹو کے دو پولیس افسران کو کلیئر کر دیا ہے جنہوں نے ایک شخص کو مبینہ طور پر اس کے اپارٹمنٹ میں گولی مار دی تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹورنٹو پولیس کے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ٹورنٹو کے دو پولیس افسران کو کلیئر کر دیا ہے جنہوں نے ایک شخص کو مبینہ طور پر اس کے اپارٹمنٹ میں اسے اس وقت گولی مار دی تھی جب پولیس نے اسے پکڑنے کے لیے پہنچی تو اس نے ہاتھ میں چاکو اٹھا رکھا تھا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بارہ اپریل کو ٹرانٹو پولیس نے اس شخص کو اسپطال لے جانے کے لیے افسران بھیجنے پر اتفاق کیا لیکن اس وقت کوئی دستیاب نہ تھا بیس منٹ کی تھوڑی دیر کے بعد آدمی کلینک سے چلا گیا ریپورٹ میں لکھا گیا ہے دو افسران اسے حراست میں لینے کے لیے شوٹر اسٹریٹ کے ایک اپارٹمنٹ پر پہنچے انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ یہ شخص ماضی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پہلے بھی حملے کر چکا ہے پولیس افسران نے اس شخص کے دروازے پر دستک دی تاکہ اس کے خلاف وارنٹ کی تکمیل ہو سکے لیکن اس شخص نے مضاحمت کے ساتھ ساتھ پولیس افسران پر چاکو سے حملہ کر دیا جواباً پولیس افسران نے اسے گول ہی مار دی صوبائی پولیس کے عالی حکم نے اس واقعے کی تحقیقات کی اور بلاخر اس واقعے میں ملوث پولیس افسران کو مسکورہ شخص کے قتل کے الزام سے بری قرار دیا مقتول شخص کا ذہنی مرز میں مبتلا ہونے اور علاج کروانے کا ریکارڈ ہے چنانچہ پولیس افسران کا کوئی قصور نہیں وہ مسکورہ شخص کے قتل کے الزام سے بری قرار دیے گئے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں طوفانی بگولوں نے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے صوبے کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفان کے سبب درہ اکھڑ گئے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ ایک مکان کی چھت بھی اڑ گئی اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں طوفانی بگولوں نے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے صوبے کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفان کے سبب درہ اکھڑ گئے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ ایک مکان کی چھت بھی اڑ گئی مقامی انتظامیہ نے کہا کہ توفان کا زیادہ تر نقصان جو اس سال دیکھا گیا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے وہ گھر کے مالکان پر زور دیتا ہے کہ وہ ہوشیار رہے اور موسم سے باخبر رہے منگل کے روز انوائرمنٹ کینڈا کی جانب سے توفان کے انتباہی بیان چاری کیے گئے تھے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا تھا دوسری جانب ٹرونٹو میں اس ویکنڈ پر بھی شہر کا موسم گرم رہے گا جمعے کے روز شہر میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ درجو حرارت دن کے آقات میں اٹھائیس اور رات کے آقات میں سولہ ڈگری سینٹی گریٹ پہنے کا امکان ہے اس ویکنڈ پر شہر کا موسم گرم رہے گا جبکہ درجو حرارت کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے کینڈا میں چوتی لہر جاری ہے اور یہ کہ کیسز اب دوبارہ سے اُبھر رہے ہیں ڈاکٹرز ٹیم کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر اب تیرہ ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیسز ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخر اطلاعات کے مطابق کینڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ سیتالیس ہزار چار سو انتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھ سو بانوے ہو گئیں جبکہ چودہ لاکھ چھ ہزار دس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ترہ پن ہزار نا سو باسر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار چار سو بارہ ہے کینڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ سی ہزار چار سو ساتھ ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,242 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,38,357 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,331 افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ میں یومیا کرونا کیسز ریپورٹ ہونے کی شرعہ 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے زیادہ تر کرونا کیسز ڈیلٹا ویڈینٹ کے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے قسم ڈیلٹا کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے امریکہ میں یومیا کرونا کیسز ریپورٹ ہونے کی شرعہ 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے زیادہ تر کرونا کیسز ڈیلٹا ویڈینٹ کے ہیں امریکی ماہرین سہت کا بھی مزید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نئے کیسز کی تعداد یومیا 3 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے ماہرین نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ماس پہننے کی سختی سے ہدایت کی ہے امریکہ نے افغانستان سے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو نکالنے کے لیے کابل ائرپورٹ پر 3000 فوجی تائینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکہ نے افغانستان سے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو نکالنے کے لیے کابل ائرپورٹ پر 3000 فوجی تائینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی فوجیوں کی تائیناتی سے متعلق امریکی محکمہ دفاع نے بھی تصدیق کر دی ہے امریکی فوجی 24 سے 48 گھنٹے میں ذمہ داریاں سنبھال لیں گے ریپورٹ کے مطابق برطانیہ بھی اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے 600 فوجی افغانستان میں تائینات کرے گا امریکہ نے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں اپنے سفارتی عملے کے انخلاق کے لیے فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر عصہ ایجنسی کے مطابق امریکی دستوں کو کابل کے بانل اقوامی ائرپورٹ پر بھیجا جائے گا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی شہریوں کی تعداد مزید کم کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ اقدام سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا جا رہا ہے ساتھ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی سفارت خانہ اپنا کام چاری رکھے گا افغانستان کی صورتحال پر دوہا میں ہونے والا تین روزہ اجلاس ختم ہو گیا اجلاس کے شرکہ نے افغانستان میں تشدد کے واقعات اور شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فریقین اعتماد سازی اور فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں افغانستان سے افغانستان کے شہروں اور صوبائی دار الحکومتوں پر حملے روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اعلامیے کے مطابق شرکہ نے جنگ کے فریقین پر مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے زور دیا ہے دونوں فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ جلد از جلد سیاسی تصفیہ اور جامع جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے اقدامات کریں شرکہ نے دوبارہ اس بات کی تصدیق کی کہ وہ افغانستان میں کسی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جو طاقت کے استعمال سے مسلط کی گئی ہو اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں سمیت پاکستان، امریکہ، برطانیہ، چین، ازبکستان، ریاست قطر، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے خصوصی الچی اور نمائندوں نے شرکت کی کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے یہ امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,36,298 افراد موت کی موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20 کروڑ 63,86,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد 43,50,660 ہو گئی جبکہ 18 کروڑ 51,99,000 سے زائد کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,36,298 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 32,36,49 ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,30,285 حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 21,17,826 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے عباد 52,703 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 6,18,485 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل عباد 8,378 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد 5,36,693 تک جا پہنچی ہے تیکھ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیکھ ٹی وی تیکھ ٹی وی اپڈیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV